موسیقی 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 شاہد زیاد بستر میں موجود تھا اور گہری نین کے مزے لے رہا تھا فضلو نے آگے بڑھ کر اس کا کندہ پکڑ کر ہلایا سر یہ دیکھیں کون آیا ہے کون کون ہے اسپیکٹر صاحب اور شوکی برادرز شاہد زیاد کی آنکھیں کھل گئیں کیا بات ہے جناب کیا ہوا ہونا کیا ہے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں میں بولا کیا مطلب اس نے جوک کر گا اور کیا کریں آپ کو گرفتار کرنا ہی ہوگا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ کہ ڈائری دراصل آپ کے پاس تھی پروفیسر سبوری کو قتل بھی آپ نے کیا ہے اور غیر ملکیوں کی ذریعہ ڈائری کی بولی بھی آپ نے دلوائی ہے بولی ایک کروڑ میں چھوٹی تھی اب ایک کروڑ روپے کی رقم اس وقت آپ کے پاس موجود ہے اور ڈائری لے جانے کے لیے وہ شک جا چکا ہوگا جس نے ایک کروڑ روپے دیا ہے مہربانی فرما کر فوراں اس جگہ کے بارے بتا دیں تاکہ اس سے پہلے وہاں پہنچ جائیں یا پھر کم از کم اسے گفتار کر سکیں کیونکہ ابھی اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شاید زیان نے کامکر کہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے لیکن یہ وقت ثبوت پیش کرنے کا نہیں پہلے ہمیں ڈائری حاصل کرنا ہے ان کے لئے حضرت اس طرح نہیں مانیں گے پہلے آپ ائرپورٹ اور اسٹیشن وغیرہ پر ہم آپ فون کر کے یہ معلوم کر لیں کہ کوئی جہاز یا گاڑی مل سے باہر جانے کے لئے تیار تو نہیں اور گزشتہ دو گھنٹے کے اندر کوئی جہاز مل سے باہر تو نہیں گیا اچھا انہوں نے کہا اور فون کرتے لگے آخر ریسیور رکھتے ہوئے بولے ابھی تک کوئی جہاز یا گاڑی نہیں گئی نہ صبح سے پہلے کوئی جہاز یا گاڑی جائے گی تب تو ٹھیک ہے ہمارے پاس وقت ہے اب میں ان کے خلاف ثبوت پیش کر سکتا ہوں کے سر میں گولی ماری تو اس کے بعد آپ نے علمادیوں اور تجوری کی تلاشی بھی لی تھی کیونکہ پروفیسر صاحب نے آپ کو ڈائری ہرگز نہیں دی تھی جیسا کہ آپ نے بیان کیا تھا وہ بیان بالکل غلط تھا آپ نے انہیں گتل کر کے ڈائری حاصل کی اور جب واپس مرنے لگے تو پاؤں پھسل گیا آپ گیرے گیرنے سے بچنے کے لیے آپ نے میز کا سہارا لینا چاہا اس صورت میں آپ کی تین اوگلیوں کا نشان میز پر آ گیا لیکن یہاں سے بھی آپ کا ہاتھ بھی سل گیا اور ایسے میں آسین کا بٹن ٹوٹ گیا علماری کے نیچے چلا گیا ہم نے ان تین اوگلیوں کے نشان مناعت محفوظ کر لیے ہیں اب آپ کیا کہتے ہیں یہ تو کوئی ثبوت نہ ہوا میرا پروفیسر صاحب کے ہاں روز کہاں نہ جارتا کسی روز بھی میز پر اوگلیوں کے نشانات بن سکتے تھے اس نے مو بنا کر کہا بلکل ٹھیک میرا بھی یہی خیال تھا کہ آپ یہ جواب دیں گے خیر تو اب اس ثبوت کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائے تین گھنٹے پہلے آپ جسے مارت میں تھے وہاں آپ نے سر سے پیر تک سیاہ لباس تو ضرور پہن رکھا تھا لیکن ہاتھوں میں دستانیں ہرگز نہیں تھے وہاں بھی ایک عدد میز موجود ہے اس پر آپ کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں وہیں ڈائری کا سودا ہوا اب آپ کیا کہتے ہیں شاہد زیا کا چہرہ یکلک سیاہ پڑ گیا یہ محسوس کرتا ہے یہ انکل کشان بولے اب جلدی سے اس جگہ کے بارے میں بتا دیں جہاں سے شخص کو ڈائری اٹھانی ہے نور آباد کا پبلک فون بوت اس کی چٹائی کے نیچے میں نے ڈائری رکھی تھی لیکن وہ تو اس تک نکال کر جا بھی چکا ہے کوئی بات نہیں ہم اسے فرارہ پہ بھی نہیں ہونے دیں گے یہ کہہ کر انکل کشان نے اپنے ماتیتوں کو ہتایات دی اور ہمیں ساتھ لے کر نکل کھڑے ہوئے پہلے ہم نور آباد جا سکتا تھا انکل کشان نے انتظامات شروع کر دیئے اور صبح پاتھ وجہ کے جہاز پر اسے سوار ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا لیکن نکوش ہم نے اچھی طرح ذہن میں بٹھا رکھے تھے لیجئے انکل دہری بھی حاضر ہے اور مجرم بھی اور آپ کیا چاہتے ہیں میں اس سرادہ بھلا کیا چاہوں گا بیسے تم نے غلطی یہ کی کہ جب مہم پر روانہ ہونے لگے تھے اس وقت مجھے فون کیوں نہ کیا اب اگر تو ہم اس مکان سے نہ نکل پاتے تو کیا ہوتا دہری ہاتھ سے گئی تھی دی ہاں یہ تو ہے دراصل اس مرتبہ ہم پر ہیرو بننے کا بھوت سوار تھا میں نے شرما کر کہا جس طرح تم لوگوں پر دہری حاصل کرنے کا بھوت سوار تھا آفتاب بولا اب سوال یہ ہے کہ اس دہری میں ہے کیا یہ تو کوئی سائنسدان ہی دیکھ کر بتا سکے گا اس وقت نے کہا تم لوگ فکر نہ کرو یہ کام میں کرلوں گا میں اسی وقت پروفیسر اکلان کے پاس آتا ہوں تو پھر انکل ہم اتنے صبح سویر اپنے گھر جا کر کیا کریں گے امی جان دروازہ کھول کر یہی کہیں گی نا کہ لڑکو تم کسی کام کے بھی ہو یا بالکل نکم میں ہو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیے نا اچھا خیر چلو ہم پروفیسر اکلان کی تجربہ گا پہنچے وہ بیدار ہو چکے تھے ہمیں حیرت بھری نظروں سے دیکھا خیر تو ہے شکی صبح صبح کیسے چلے آئے دی پروفیسر صاحب صبح صبح اس لیے چلے آئے کہ اور دیر نہیں کر سکتے تھے آفتاب بولا انسپیکٹر کاشان آپ کا کیا حال ہے انہوں نے مسکرہ کر پوچھا دی بس ٹھیک ہوں درہا اس دائری کو دیکھئے پروفیسر سبوری کی ہے اس دائری کے لیے انہیں قتل کیا گیا اور ایک کروڑ روپے تک مجرم حضرات نے اس دائری کی بولی دی آخر اس میں کیا ہے پروفیسر سبوری پروفیسر اکلان نے برا سا موہ بنایا کیوں کیوں انکل خیر تو ہے بھئی وہ سائنزان وہ غیرہ حرگز نہیں تھا آئی سے بڑا سائنزان بننے کا خب ضرور تھا اور اخبارات میں بیانات دیتا رہتا تھا کہ میں ایک دن یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن میں جانتا ہوں وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اگر یہ درست ہے تو پھر اس دائری کے لیے تنا انگامہ کیوں ہوا میں بولا خیر لاؤ میں دیکھ لیتا ہوں جو نے دیری لی اور بغور اس کا مطالعہ کرنے لگے آخر بند کر کے بولے وہی بات نکلی جو میں کہہ چکا ہوں اس میں کوئی معمولی سی اجاز بھی نہیں ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیا آپ پوری طرح تذدیق کر چکے ہیں کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں خفیہ الفاظ میں کچھ لکھا ہو میں اس بات کا بھی جائزہ لے چکا ہوں یہ دائری ردی کی ٹوکری میں تو پھیکی جا سکتی ہے کسی کام میں نہیں لائی جا سکتی اوہ تب پھر کیا قاتل نے بغیر کسی وجہ کے ہی انہیں قتل کر دیا ہو سکتا ہے اس کا خیال یہی ہو کہ دائری میں کوئی بہت ہے مجاد برد ہے شکریہ جناب اب ہم چلیں گے حیرت زدہ سے ہم واپس لوٹے اور شاہد دا کے پاس آئے مسٹر شاہد اس دائری میں تو جاد نام کی کوئی چیز بھی درج نہیں ہے انکل کشان نے کہا ہاں میں جانتا ہوں پروفیسر سبوریس قابل ہرگز نہیں تھے تب پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا صرف یہ ثابت کرنے کے لئے کہ دائری میں یہ ایک بہت اہم جاد ہے ایک نکلی دائری شکریہ بدست کو بھی اسی لئے دی گئی تھی کہ اس معاملے کو اور بھی شہرت حاصل ہو جائے کیونکہ دائری خریدنے میں دلچسپی رکھنے والے پہلے ہی ایک ماہ سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ میں دائری ان کے ہاتھ پر روک کر دوں آخر میں نے یہ ڈرامہ رچایا تاکہ ان پر اور بھی اہمیت پاضے ہو جائے اور وہ بھر چڑھ کر بولی لگائیں لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ شکریہ بدست میرے بھی کام کارٹ جائیں گے افسوس میں بری طرح ناکام ہو گیا لیکن جب دائری خرید کر لے جانے والے کو اس میں کچھ نہ ملتا تو وہ تمہیں کس طرح معاف کر دیتا وہ تو تمہارے خون کا پیاسہ ہو جاتا میں یہاں ٹھہتا ہی کب آج صبح صویرے فرار کی تیاری کر چکا تھا اس نے کہا کاش دولت کے بھوکے لوگ یہ جان لیں کہ ناجرس طریقوں سے حاصل کردہ دولت کب ساتھ دے سکتی ہے اس وقت نے سرد آ بھری آو بھائی چلیں انسپیکٹر کاشان بولے ہمیں تو ابھی سکول کی تیاری بھی کرنی ہے سوال یہ ہے کہ اس کیس میں ہمیں کیا ملا وہ پاس ہزار تو ہمیں سرکاری خطارے میں داخل کرانا پڑیں گے ہوں سب ظاہر ہے کچھ بھی نہیں مل سکا خیر ایک کس مفت کا بھی سہی آفتاب نے برا سا مو بنایا اور ہم سب مسکرانے لگے ختم شد تو دوستو آپ نے ہمارا ناول سنا اگر ہمارا ناول آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولے گا م직قہ موسیقی 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 دیا موسیقی دوسر موسیقی دیا ناول موسیقی موسیقی